بسم اللہ الرحمن الرحیم بل باقر صاحب نے بھی ایڈ ہاک جج بننے سے معذرت کر لی ہے چار نام جائے ہیں وہ بھیجے گئے تھے چیف جسٹس کی جانب سے اور اس پر جو تحریک انصاف ہے اس نے بڑا سخت ردعمل دیا ہے جبکہ حکومت کا ماننا ہے کہ یہ تو آئین کے مطابق ہے جبکہ پاکستان بار کاؤنسل نے اس کی حمایت کر دی ہے تو شامی صاحب یہ اچانک ایسا کیا ماجرہ ہے کیونکہ اگر ہم تاریخ پر نظر دوڑائیں تو سر انیس سو پچپن سے لے کے آج یعنی دوزار پندرہ تک تقریبا کوئی بائیس کے قریب ایڈ ہاک ججز بنے ہیں تو یہ پھر معاملہ کیوں متنازع بنانے کی کوشش کی جاری ہے اصل میں جب لوڈ زیادہ ہو جائے کام کا اور مقدم زیرے التواہ ہوں تو پھر یہ ایڈ ہاک ججز مقرر ہوتے ہیں یعنی جو سپریم کورٹ کے ججز ہے نا ان کی تعداد کتنی ہوگی یہ قانون کے تحت یہ مقرر کیا جاتا ہے اب اس وقت سترہ جج ہیں سپریم کورٹ کے کبھی آٹھ تھے یعنی نو تھے کبھی تیرہ تھے کبھی پندرہ تھے یعنی تعداد بدلتی رہتی اس وقت قانون قانون بنتا ہے باقیدہ قانون کے تابع کی فیصلہ ہوتا ہے کہ ججزوں کی تعداد کتنی ہوگی اس وقت جو ہمارا سپریم کورٹ ہے وہ سترہ ججزوں پر مشتمل ہے اگر کام بڑھ جائے اور جج کی ضرورت ہو تو پھر آپ مستقل جج تو مقرر کرنی سکتے اس کے لیے تو پھر آپ کو لیجسلیٹ کرنا پڑے گا اسامی ایک نئی پیدا کرنی پڑے گی ایسی صورت میں جج ہائی کورٹ سے بعض وقت لے لیے جاتے ہیں تو بعض وقت ریٹائر جج جو ہیں ان کو ایڈ ہاک جج مقرر کر دیا جاتا ہے ایک سال کے لیے یا دو سال کے لیے اور یہ بھی میرے خلق قانون میں ہے کہ اگر جو سپریم کورٹ کے ریٹائر جج ہیں وہ تین سال کے اندر اندر ان کی الیجیبیلٹی ہے ان کو ایڈ ہاک جج مقرر کر سکتے ہیں سر یہ آرٹیکل ون ایٹی ٹو ہے جس کو کہا جا رہا ہے میں صرف اگر اجازت دیں اس کا جو حصہ بے ہے وہ کہتا ہے کہ صدر کی منظوری سے اور کسی عدالت آلیہ کے چیف جسٹس کی رضا مندی سے اس عدالت کے کسی ایسے جج کو جو عدالت عظمہ کا جج مقرر کیا جانے کا اہل ہو حکم دے سکے گا کہ وہ عدالت عظمہ کے اجلاسوں میں اتنی مدت کے لیے جو ضروری ہو بحیثیت جج بغرز خاص شرکت کرے یعنی ایڈ ہاک جج اور اس طرح شریک اجلاس ہونے کے دوران اس جج بغرز خاص کو وہی اختیار اور اختیار سماعت حاصل ہوگا جو عدالت عظمہ کے کسی جج کو حاصل ہوتا ہے تو ظاہر اگر ایڈ ہاک جج جو ہے وہ مقدموں کی سماعت ہی کرے گا اگر مقدموں کی سماعت بھی کرنی تو جج مقرر ہونے کا کیا فائدہ ٹھیک ہے تو پھر سر یہ تحریک انصاف کو اتنا کیوں اختلاف آ رہا ہے ہمارے ہم ایک رواج ہو گیا ہے ہم بات سمجھتے نہیں ہیں اور ہنگامہ اٹھا دیتے ہیں پہلا تو ایک تو سوشل میڈیا پہ ہنگامہ یہ اٹھا دیا گیا کہ یہ جج جو مقرر کیا جا رہے ہیں جب ریویو پیٹیشن فائل ہوگی یا اس کی سماعت ہوگی مخصوص نشستوں کی تو یہ جج اس بینچ میں بیٹھ جائیں گے کیونکہ فل کورٹ جو ہے فل کورٹ نے وہ مقدمہ سننا ہے اس وقت فل کورٹ جو ہے وہ سترہ ججوں پہ مشتمل ہو جائے گی اور یہ چار ان کو بھی شامل کر لیے جائیں گے اس طرح مقدمہ کا فیصلہ جو ہے ان ججوں کے بارے میں بدگمانی یہ ہوئی کہ یہ فیصلہ کریں گے پی ٹی آئی کی خلاف حالانکہ ریویو جو ہے وہی جج سنتے ہیں جنہوں نے مقدمہ سنا ہو اور کوئی جج اس میں مقرر ہو نہیں سکتا جب تک ہاں اگر کوئی جج ریٹائر ہو جائے تو اور بات ہے تو تیرہ رکنی جو بینچ ہے سپریم کورٹ کا اس نے یہ مقدمہ سنا ہے اسی کو ریویو سننا ہے ٹھیک ہے اس لیے یہ بدگمانی غلط سر اتنی بدگمانی کے پی ٹی آئی جو ہے وہ کہہ رہی ہے ہم تو جوڈیشل کمیشن کو خط لکھیں گے ذرا سنیں سر آج جو ان کے رہنمہ ہیں بیریسٹر گوھر صاحب اور عمر عیوب صاحب وہ کیا فرما رہے تھے دیکھئے جی وہ الزام لگا رہے ہیں کہ جی ہم خیال ججز بات یہ ہے وہ چار جو معذف جج ہیں اس سپریم کورٹ کے جج ہیں قابل احترام ہیں لیکن اب دو تو انکار کر چکے دو تو خود انکار کر لیے جسٹس باکر صاحب نے اور جسٹس موشی رانہ نے انہوں نے اپنی کوئی ذاتی وجوہات بتا دی بس ہم بھئی عزت اپنی جو حیارک کو عزیز ہے انہوں نے کہا ہمیں کیا مسئبت پڑی ہے تو انہوں نے تو پہلے ہی معذف کر لی ہے اب دو جج دوسرے رہ گئے اگر پتہ نہیں وہ حسلہ کریں گے نہیں کریں گے ہو سکتا ہے وہ بھی معذف کر لیے ذرا ایسے اب تک خبر آ رہی ہے کہ انہوں نے قبول کر لیا ہے ابھی تو جوڈیشنل کمیشن میں یہ منظور ہوگا اب ایک مسئلہ یہ پیدا ہوا ہے کہ اب اگر آگے جو مقدمات ہوں گے ان میں یہ جج بیٹھیں گے تو پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے ہمارے جو آگے مقدمات آنے والے ہیں ان میں یہ جج ہیں جو ہمارے خلاف فیصلے دے چکے ہیں اور یہ فیصلے ہمارے خلاف دیں گے یہاں بھی بڑی دلچسپ بات ہے پہلی بات یہ ہے اب ایک سی چینج آ چکی ہے سپریم کورٹ میں یعنی سپریم کورٹ آج کا سپریم کورٹ وہ نہیں ہے جو جسٹس عمر اطا بندیال کا سپریم کورٹ تھا یا ساکب نصار صاحب کا سپریم کورٹ تھا یا افتخار چودوی صاحب کا سپریم کورٹ تھا اس وقت چیف جسٹس کو بینچ بنانے کا اختیار حاصل تھا بلا شرکت غیرے اب یہ جو ہے یہ جو قاضی فائز عیسیٰ کا سپریم کورٹ ہے اس میں قاضی صاحب کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ بینچ بنائیں صحیح انہوں نے دیکھئے وفاقی حکومت جتی اتنے ایک قانون بنایا جس میں پریکٹس اینڈ پرسیجر ایکٹ اس میں یہ کہا گیا کہ بینچ بنانے کا اختیار جو ہے وہ چیف جسٹس کے پاس نہیں تین سینئر ججوں کی کمیٹی کے پاس ہوگا اب وہ ہیں اس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں جسٹس منی بختر ہیں تو مجورٹی جو ہے ایک ووٹ کا چیف جسٹس کا ہے اور دو دوسرے ارکان کے ہیں ٹھیک ہے تو اب قاضی صاحب جو تھے انہوں نے سب سے پہلے تو یہ فیصلہ دیا کہ جسٹس بندیال کا سٹے ختم کر دی ہے ٹھیک ہے اس قانون کو جواز بخش دیا اور کہا کہ یہ یہ جو ہماری پارلیمنٹ ہے اس کو ایک قانون بنانے کا اختیار حاصل ہے اور ہم اپنے اختیارات کم کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے اختیارات کم کر دیئے ٹھیک ہے جس طرح ہمارے آصف علی زدداری صاحب کہتے ہیں نا کہ اٹھارویں ترمیعی منظور ہوئی ان کے دورے صدارت میں دو زار دوسر تو صدر کے اختیارات کم ہو گئے اس میں صدر کی ڈسکریشنری پاور کم ہو گئی خود ہی انہوں نے حوالے کی اور انہوں نے کہا جی میں نے خود اپنے اختیارات پارلیمنٹ کے حوالے کر دیئے اس کی وہ داد وصول کرتے ہیں انہوں نے رکاوٹ نہیں ڈالی اٹھارویں ترمین میں یعنی پریزیڈنٹ جو ہے اس کے اختیارات کم ہوئے ٹھیک ہے اور پارلیمنٹ کے بڑھ گئے اسی طریقے سے قاضی فائز عیسیٰ جو ہے ان کو میں تو کہتا ہوں ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں میں ان کو کریڈٹ دیتا ہوں اور ان کا شکریہ اعضا کرتا ہوں انہوں نے خود وگرنہ اس وقت وہ ہم خیال ججوں کا بینچ بنا کے یہ فیصلہ کر دیتے یہ قانون جو ہے باطل ہے اور ہم اس کو قردم قرار دیتے ہیں اور اختیار اپنے پاس رکھتے جج بنانے کا ٹھیک ہے تو جب انہوں نے یہ اختیار اپنے پاس نہیں رکھا تو پھر یہ کہنا کبھی دو جا جا جائیں گے یا ایک جا جا جائیں گے تو پی ٹی آئی کے خلاف بینچ بن جائے گا کیسے بن جائے گا ٹھیک ہے آجا سر نہیں پہلے سل اچھی درابات سل لیں شاید عثمانی صاحب نے جوائن ان سے بھی سل لیتے ہیں جب یہ اختیار انہوں نے تین رکنی کمیٹی کو دی دیا دی دیا اب ان کے خلاف بدگمانی کا یا تنقید کا کوئی جواز نہیں ہے اور ہمارے عمر ایوب صاحب جو ہیں یہ تو ہر وقت غصے میں رہتے ہیں اگرچہ ایک فوجی باپ کے بیٹے ہیں اور فوجی دادا کے پوتے ہیں لیکن اتنا غصے میں تو فیل مارچنا ایوب کا بھی نہیں رہتے تھے وہ بھی ہستے مسکراتے تھے اور جو ہمارے ان کے والے صاحب ہیں گوھر ایوب ان کو بھی میں نے ہستے مسکراتے دیکھا ہے اب یہ ہر وقت تیوری چڑی ہوتی ہے غصے میں ہوتے ہیں اور بولت سے چلے جاتے ہیں بے تقاری بھائی بات یہ ہے کہ آپ نے یہ قاضی فائزی صاحب کیا کر لیں گے آپ کا تو بینٹ تو بنانا ہے مونی بختر صاحب نے اور منصور علی شاہ صاحب نے اور قاضی فائزی صاحب تو مہینے دو مہینے میں رخصت ہو جائیں گے تو اس لیے ٹھیک ہے احتجاج کیجئے نہ مانیے ایڈ ہاک جاج مگر کچھ تنقید جو ہے وہ طریقے سے کیجئے سلیکے سے کیجئے تمیز سے کیجئے آداب سے کیجئے اس میں تو کوئی مزاقہ نہیں بلکل شاہ عثمانی صاحب صاحب ہمارے ساتھ ہیں سلام علیکم صاحب جی بارد صاحب جسے صاحب یہ بتائیے مجھے کہ یہ ایڈ ہاک جاج جو ہیں یہ تو ایک زمانے میں ہم نے سنا تھا کہ وہ ججز وہ عثمان جو فیصلہ آیا تھا وہ جو جہاد کیس میں ایڈ ہاک جاج جو تھے ان کے تو بڑی قدغن لگا دی گئی تھی ان کے تقرر پہ تو پھر اب یہ ایڈ ہاک جاج جو ہیں اتنے چار تین ایک ساتھ تر ہاں کیوں مقرر کرنے پڑھ رہے ہیں ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے دیکھیں یہ آرٹکل وان ایٹی ٹو ہے کانسٹیوشن کا اس میں یہ پاورز دی گئی ہیں جیسٹس کو کہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ کسی بینچ بنانے میں یا کسی کام کرانے میں سپریم کورٹ میں کوئی پرابلنز ہیں تو وہ سپریم کورٹ سے یا ہائی کورٹ سے ایڈ ہاپ جاجز کے سکتا ہے اور اس کی کوئی نیاد مقرر نہیں وہ کسی کتنے ٹائم کے لیے بھی رکھ سکتا ہے یعنی ایک سال کے لیے دو سال کے لیے تین سال کے لیے چار سال کے لیے بھی تیلیل ہے تو سب موجود ہے پاورز دو جون ہے اس کے پاس اور وہ اور یہ جو ان کی جو پاورز ہوں گی ان ججز کی وہ ہوں گی ایک نومل سپریم کورٹ کے جیسٹی ہوگی مگر وہ جونئر ہوں گے نا لائن میں سب سے آگے آگے تو نہیں آئیں گے نا پیچھے لگیں گے سنیورٹی میں ان کا شمار نہیں ہوگا لیکن ان کی باورز کی بات ٹھیک ہے وہی ہوگی لیکن یہ جو چیز ہے جو آج کے کٹسزم چل رہا ہے اس کا تو مجھے کوئی جواز سمجھ آتا ہی نہیں کیونکہ وہ جو ان کی پیٹی آئی کا جو کہنا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ان کا کیس پارٹی ختم کرنے کا ان کو ان کے پاس جائے گا پھر یہ جزز کو استعمال کیا جائے گا ان کے کام کے لئے لیکن ابھی تک تو یہ پائلی نہیں ہوا ریفرنس سپریم کورٹ کے پاس جو اس کا طریقہ کار مقرر ہے وہ پہلی انیسٹگیشن کریں گے پھر ڈیکریریشن دیں گے پھر ڈیکریریشن دیں گے اندرہ دن کے اندر اندر سپریم کورٹ کے پاس جائیں گے وہ تو ابھی پروسس شروع ہی نہیں ہوا اور جیسا آپ نے سنا ہوگا پریس رپورٹس میں آیا ہے کہ باقی جتنے ان کی اتحادی ہیں پارٹی کے گولنگ پارٹی کے تو ان سے تو کنسلٹ کیا ہی نہیں لوگوں نے دیتا اس کی مثالے جو چیز ابھی تک ہوئی نہیں اس کے مطلق محفوظ محفوظے کے بنا پر آپ پہلے سکرسائل کر رہے ہیں کہ یہ وہ ہمارے خلاف سے اچھا کریں یہ جزیس کی ترضیق ہے ترضیق ہے دیکھیں ابھی اگر بینچ تو بنانا ہے تین رکنی کمیٹی نے فرض کریں ان کی بات مان بھی لی جائے کہ ان کے ریفرنس کی سمات کے وقت پرابلم ہوگا تو تین رکنی بینچ جو آج تین رکنی کمیٹی نے بینچ بنانا ہے قاضی صاحب نے تو بنانے ہی نہیں ہے وہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ کے جو میں نے سنی رہی آپ کے تو آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں یہ تو آپ پاوت ختم ہوئی چیز جیسٹس کے ہاتھ پی نہیں ہے یعنی چیف جسٹس کے یہ پاور ختم ہونے سے تو سپریم کورٹ میں بڑی تبدیلی آ چکی بڑی بنیادی نویت کی یہ بلکل غلط ہے یہ سیاسی طور پر اس چیز کو استعمال کیا جا رہا ہے حالی کہ اس کا کوئی جواد نہیں ہے اس مطالق سوچنی کی ضدورتی نہیں ہے ایسے ہی سپریم کورٹ کے حالات کیا خرار ہیں سیفٹی تھاؤزن سیفٹی ایٹھ تھاؤزن انسر اٹھاون ہزار ہیں سپریم کورٹ میں زیرے التباہ اور یہ جس طرح توہین ان کا لہجہ ہے اور یہ فاضل جج ہیں جن کی ایک بڑے قابل عزت ہیں ان پر جس طرح سے حملہ آور ہو رہے ہیں تو ان کو کوئی ہے کوئی ان کو کونتی دوا پلائی جائے کہ ان کو بھی کوئی شفاہ ہو جائے اب یہ تو دیکھیں یہ تو ایک سیاسی چیز ہے میں کامنٹ نہیں کرنا چاہتا لیکن بہت صورت ان کو طرح سے سمجھدار ہونا چاہیے اور اس کو سمجھ کے خاص طور سے جبکہ اس پارٹی میں پی ٹی آئی میں تو زیادہ پر تو لوئرز ہیں وکیلی ہیں وہاں پر سارے پارٹی وکیلوں کی ہے وہ تو ان کو ذہا سمجھدار ہونا چاہیے چیزوں میں اور سمجھ بوش کر کے کامنٹ کر دے چاہیے دیس اب ایک بات یہ بھی ہے کہ انڈیا کی آبادی ہے ایک عرب چالیس کروڑ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ملک آبادی کے اعتمار سے انڈیا ہے چائنہ کو پیچھے چھوڑ گیا ہے اس کے چونتیس جائجیں سپریم کورٹ میں تو ہمارے سترہ ہیں ہماری آبادی ہے چوبیس پچیس کروڑ تو پھر ہم مقدم ہے کہ انہیں رپٹاپ آتے ہیں ہمارے ہوتا ہے یہی ہے کہ ہمارے جائے طرح جائجز ہوتے ہیں وہ ان چیزوں میں انبول ہو جاتے ہیں کاسی کیسے تھے ہم دنس کے دن پٹیشن فائل ہو رہی ہوتی ہے چلیس کے دن پٹیشن فائل ہو رہی ہوتی ہے جو عام طور سے دنس کے ملکوں کے کورٹس جو ہیں وہ اس کے اکسپٹ ہی نہیں کرتے ہیں لیکن ہمارے ہیں چونکہ اتنا شوش ہوا مجھتا ہے خاص طور سے جب سے یہ میڈیا شروع ہوا اس کے لئے سے اتنا شوش ہوا ہوتا ہے ساری دنیا اس کے لئے باتیں کرتے ہیں ٹی وی پہ ہر دیگر اس کے لئے سے کافی اپنے خلال میں انڈریکٹ ہی انفلنس ہوتے ہیں اور وہ سیاسی کیسے دیتے ہیں اس کے لئے سے مسئلتیں پڑھے ملے تو یہ بتائیے کہ جو سپریم کورٹ ہے اس نے اپنے آپ کو ہائی کورٹ کی سٹپ گھڑا نہیں کر لیا جی بلکل نہیں میں تو ہمیشہ یہی کہتا رہتا ہوں ہم سے آپ کے جتنے کولیگ ججز ہیں ان کو یہی کہتا ہوں پھر آپ لوگ سیاسی کیسے سوچتے کے سنتے کیوں ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جبکہ نواز شریف کے خلاف جو کیس فائل ہوا تھا جو پرائے راز سنا گیا تھا خالد انور صاحب نے فائل کیا تھا اس کی بات کر رہے ہیں فائل ہوا تھا نہیں وہ میں کیس کر رہا ہوں جس میں ان کے بعد ان کو خیل ہوئی اچھا وہ پانامہ کیس جو ہے پانامہ کیس جو ہے وہ جمالی صاحب زمانے میں اور جمالی صاحب نے تو سنیف سنکار کر لیا تھا میرا جو اس نے کہا باتی کی دنسی یہ آپ جائیں پارلیمنٹ کے فائل سے کریں ہم مجھے کیوں بتا رہے ہیں تو سپریم کورٹ نے آپ نے آپ کو اوور برڈن کر لیا ہے اور ہر مقدمہ جو ہے ہر چھوٹی موٹی درخواست سپریم کورٹ کا فل بینچ بیٹ جاتا ہے تو اس طرح سے تو میرے خال آپ پچاس جات مقرر کر دیں تابعی آپ کے مقدمے جو ہیں ان کا آمبار لگا رہے گا جی بالکل یہی ہے یہی ہے جب تک کے لیے اپنے آپ کو کیاسی کیسز سے دھڑا نہیں کریں یا ایک کانسٹیوشنل آمیمنٹ آئی جائے کانسٹیوشنل کورٹ بنائی جائے کانسٹیوشنل کورٹ جو ہے وہ ایسے کے لئے اس کا مطالبہ پالیسان بار گاؤنسل لیں گے نساکہ جمہوریت میں تو یہ تیہ کیا تھا کہ کانسٹیوشنل کورٹ بنائیں گے لیکن پھر اس کے بعد نہیں بنا سکے ابھی بار گاؤنسل کا یہ سٹیٹن میں نے دیکھی وہ نے بھی کہایا یہ اور وہ نے کہایا کہ بننا چاہیے کانسٹیوشنل کورٹ ہمارے بول کیا کہ بہت بھگری ہے یہاں پہ ہمارے لوگ جو ہیں اتنے جھرٹے جھرٹے رہتے ہیں اتنے ہاتھ رالو ٹائپ کے لوگ ہیں اس طرح سے بھاگتے رہتے ہیں کورٹ تو اب سپریم کورٹ پھر دوسرے کام نہیں کر سکتی تاکہ جو آرڈنری ان کا کیا حال سوشہ رہے آج پر بلکٹ ٹھیک ہے سر بہت بہت شکریہ آج صاحب آپ کا کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا بعد سر وہی آگئی دیکھیں جو جب میں نے اس پرفیشن میں قدم رکھا ہے تو سپریم کورٹ میں وہ کہتے تھے درخواست دی جاتی تھی نا وہ اپیل کی جاتی تھی ہائی کورٹ کے کسی مقدمہ کے خلق تو اس کو کہتے تھے leave to appeal گرانٹ کرنا اچھا پہلے سپریم کورٹ ابتدائی سماعت کرتی تھی اور اس میں فیصلہ کرتی تھی کہ یہ اپیل جو ہے قابل سماعت ہے کہ نہیں ہے یا ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے اس کو بعد حتمی سمجھا جائے اب کیا ہوا ہے وکیلوں کی بہتات ہیں ان کے جتھیں ہیں وہ لوگوں سے فیصے بٹورنے کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر درخواستے جاتے ہیں سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ سپریم کورٹ پہنچتی ہیں اور جسٹس افتخار چودری کے وقت سے یہ بدت شروع ہو گئی ہے کہ ہر معاملہ آپ چھیک بھی آئے گی تو سپریم کورٹ جائیں گے سیشن کورٹ میں جانی چاہیے جو بات ہائی کورٹ میں جانی چاہیے جو بات وہ بھی سپریم کورٹ میں جاتی ہے یا ماضی میں سو موٹر لے لیا جاتی ہے انڈیا آپ دیکھیں انڈیا ایک ارب چالیس کروڑ کا ملک ہے اور چوتیس جج ہیں سپریم کورٹ کے کیونکہ وہاں ہائی کورٹ کے ہائی کورٹ کا تحکم ہے بہت ریئر ہوتا ہے کہ آپ اپیل جو ہے قبول کر لی جائے آپ ہائی کورٹ کا آپ کو سیشن کورٹ میں مقدمہ چلا پھر ہائی کورٹ میں آ گیا اور اکثر معاملات میں وہ حتمی شکل ہو جاتی وہی سے نہیں مر جاتا ہے یہاں لیٹیگیشن ختم ہی نہیں ہوتی اور عدالتیں جو ہیں ان کو حوصلہ فضائی کرتی ہیں جو لوگ طرح طرح کی بے بنیاد بے پرکی درخواستیں دیتے ہیں ان کو نہ کچھ جرمانہ ہوتا ہے نہ عدالت کا وقت آیا کرنے پر آپ باہر جا کے دیکھیں آپ سپریم کورٹ آف انڈی یہ آپ کی امریکہ ہے مرائیٹی سٹریٹس کی وہاں پندرہ منٹ سے زیادہ وکیل جو ہے وہ آرگو نہیں کر سکتا آدھا گھنٹہ مل جائے تو بہت بڑی بات ہوتی ہے یہاں وکیل جو ہیں دس دس دن بیس پیس دن تقریر کرتے ہیں دلائیلیوں کا ملی ہوتے ہیں سر جسٹس ڈیلیڈ اس جسٹس ڈینائیڈ یہ بھی جو کہا جاتا ہے سپریم کورٹ کا سپریم کورٹ کا یہ کام نہیں ہے سیشن کورٹ کو اپنا کام کرنا چاہیے ہائی کورٹ کو اپنا کام کرنا چاہیے یہاں ہر معاملے ہائی کورٹ کو دیکھیں ہر چھوٹ درخواست جو ہے نائمتظامی کوئی صورت بن رہی ہے ہر درخواست جو ہے ہائی کورٹ میں آ رہی ہے طورت طورت کے فیصلے سادر ہو رہے ہیں اور الجاؤ ہے اس طرح تو آپ مقدمہ ختم ہی نہیں کر سکتے اگر کوئی جھوٹا مقدمہ لے کے آتا ہے اگر کوئی جھوٹی گوائی وہاں دیتا ہے اگر کوئی جھوٹی درخواست دیتا ہے اس کے خلاف کوئی کاروے ہی نہیں ہوتی وہ دندر آتے پھرتے پیشہ ور پیشہ ور درخواست گزارے ہیں جگڑے پیدا کرنے والے لوگوں کو شریفوں کو زج کرنے والے اور عدلیہ جن کا کام یہی ہے جن کا کام یہی ہے کچھ بھی ہو رہا ہے بس فوراں درخواست اب یہ ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں انہوں نے تماشے بنا رکھا اور پھر ہم نے تو جب عدالت میں کوئی مقدمہ زیر سماعت ہوتا تھا باہر کوئی دیرے ٹی وی پر بھر تفسر کیوں کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے وہ کہتے تھے جب کوئی درخواست زیر سماعت آتی تھی کہتے تھے یہ سب جوڈس ہے یہ زیر سماعت ہے اس پر بات نہیں کیا تھا اس پر تفسرہ نہیں ہو سکتا اس پر بات نہیں ہو سکتا بلکل سر آپ نے جو بتایا اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ایڈ ہاک ججو ہیں ان سے آپ کے سترہ جج ہیں آپ ایک عرب چالیس کروڑ والا ملک چوتیس ججوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں اور آپ اپنے معاملات کو بدلیں ایک ڈسپلن لائیں یہ وکیلوں کے ہاتھوں یرگمال نہ بنیں اب وکیل صاحب آئے ہیں انہوں نے فیس لے نہیں ہے کوئی ذرخواست ڈال دی داگ دی یہاں مقدمہ ختم ہی نہیں ہوتا ایک آپ دیکھیں جو ان وراست کے مقدمے ہیں جائدادوں کے مقدمے ہیں نسل در نسل چلتے ہیں کتنے سال در چل رہے ہیں عورتیں چیخوں پکار کرتی رہ جاتی ہیں ابھی پچھلے دن اوزر ایک کیس کا وہ آپ کو بتایا تھا ان کے بھائی پچاس سال کے بعد اس کا فیصلہ ہوا ہے ان کے بھائی ان کے بھتیجے ان کے بیٹے ان کے بانجے یہ نہیں بھتیجوں بھائیوں کے بیٹے وہ قبضہ کرم بیٹھے ہیں پپیوں کی جائداد نہیں دیتے چچوں کی جائداد نہیں دیتے ابھی آپ نے دیکھا نہیں گجرات میں کیا ہوا ایک برطانیہ میں رہنے والا شخص اس کا بیٹا جو ہے گریجوئٹ کیا اور اس نے خوشی خوشی پاکستان آیا اس کے بھائیوں نے بولایا اس کو بلکل کہ دادی سے مل جاؤ یہ گجرات کا واقعہ ہے بلکل اور اس نے جب یہاں آیا ایک بھائی نے اس بیٹے کو گولی مار دی اور دوسرے کہا اچھا اس کے لیے جائداد مطالبہ کر رہے ہو اور آپ بتائیں ابھی ہم نے پتا کیا اپنے بیرو کو کہ بتائیے انہوں نے کہا پچ پانچ کے سات اکڑ جائداد ہے اس کے لیے بچے کی مید لے کے وہ انگلینڈ واپس چلے انگلینڈ چلا گیا اتنا دن پتاشتا ہوا انہوں نے کہاں دفن بھی نہیں کر ہوا یہاں تو آپ دیکھیں میرے پاس دنزاد عورتیں آتی ہیں ان کی جب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی جائدادیں ہڑپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو بات یہ ہے نظام عدل جو ہے اس کی اصلاح کیجئے اور عدالتیں جو ہیں عدالتوں کو یہ بھی تو ان کو ریٹ جاری کرنے کا اختیار ملائے ہر معاملے میں مداخلت کرنی ہے ہر چیز میں مداخلت کرنی ہے تو بس وہی وقصہ آیا ہو جاتا ہے عدالتوں کا سر ملک بھر میں بائیس لاکھ کیرے پینڈنگ کیسز ہیں کیوں ہیں ورلڈ جسٹس پروجیکٹ ریپورٹ دوہزار تئیس کہتی ہے پاکستان انصاف کی فرامی میں ایک سو بیالیس ممالک میں سے ایک سو تیسوے نمبر پیس ان کی فکر نہیں ہے کچھ کو دنیا میں کیسے مقدمے نپٹائے جا رہے ہیں اگر جھوٹے مقدمے کرنے والوں کو غلط بیانی کرنے والوں کو سزائے ملے تو یہ مقدمے کتنے کم ہو جائیں بلکل عجیل صاحب 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 ایک جو ابھی آپ نے جس پہ گفتگو بھی کی بات وہ جو باکستان بار کاؤنسل نے مطالبہ کیا اب وہ آئینی ترمیم سے ہی ہوگا تو وہ کیسے ہو سکے گی وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ایک آئینی عدالت الگ سے قائم کی جائے تاکہ برڈن کا ہو وہ تو ترمیم سے ہوگی نا وہ تو ترمیم سے ہوگی تو اس میں یہ سیاسی جمہوریت میں تیہ ہوا تھا یہ مطالبہ بینظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب انہوں نے تیہ کیا تھا کہ آئینی معاملات تیہ کرنے کے لیے ایک آئینی عدالت ہوگی جس میں سارے سوپوں کی نمائندگی جو بھی ہوگا لیکن عملت ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں بڑے خوشنبہ الفاظ استعمال کرتے ہیں معاہدے بھی کر لیتے ہیں عمل کرتے نہیں بھر اس کو نہیں بنا سکے اس کے لیے تو ضرورت ہے کانسٹیٹوشن میں ترمیم کی یہ بار کانسل کے ریزولیشن تے نہیں ہوگا ابھی تو یہ ہے کہ بینچ آپ یہ بڑی بڑی تفدیلی ہے ہمارے بینیسٹر گوھر صاحب ہمارے عمر یوب صاحب ہمارے شبلی جو کیا ہے شبلی فراز صاحب شبلی فراز صاحب آپ یہ پڑے بھی تو صحیح نا حالات کو دیکھے تو قانوندان ہیں یہ وکیل ہیں وکیل اتنی بڑی تعداد میں پی ٹی آئی میں ہیں تو وکیلوں کی پارٹی ہے یہ اور نتیجہ کیا نکلا ہے آپ دیکھ لیں ان کے مقدموں کی کیا دھرکت بن رہی ایسا ہی ہے وہ غلطی مانتے بھی ہیں سر لیکن بات یہ بھی ہے نا ایک بریک لیتے ہیں اب یہ پی ٹی آئی پر جب آپ پابندی لگانے کی باتیں کریں گے تو ان کو بھی تو غصہ آیا اور بھائی پابندی لگانے کی پابندی لگ جائے گی اس طرح کہنے سے آپ کو ریفرنس دائر کرنا ہے پھر سپریم پورٹ نے سماعت کرنی ہے اس میں پریچانی کی کیا بات بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو اس پر جو انہوں نے جو آج گرجے برسیں ہیں وہ بھی سونا دیں گے بریک کے بعد واپس آتے ہیں ویلکم بیک شامی صاحب صاحب سے اس سے پہلے کہ ہم جو پی ٹی آئی پر پابندی کا معاملہ ہے اس پر گرجے برزیں کچھ لوگ ہم جب بات کرے تھے ایڈ ڈاؤک جوجنس کی تو ایک تو جسٹس رمدے صاحب کا جو معاملہ ہے وہ اس پر تھوڑا ساتھ جسٹس رمدے صاحب تو دیکھیں ان کو ایک ایڈ آگ جیج میں ایک سال کے لئے مقرر کیا گیا تھا اس کے اوپر تو کتنا راضہ نہیں تھا اصل میں اس وقت کیونکہ وزیراعظم کا اختیار بھی تھا نا جوڈیشل کمیشن کے پاس اس طرح اختیارات نہیں آئے تھے تو وزیراعظم کا اگریمنٹ ضروری تھا تو جو سوزہ گیلانی صاحب نہیں مان رہے ہوں گے تو پھر اس کو منوایا انہوں نے افتخار چودی صاحب نے وہ ایک پھر ملاقات ہوئی تھی اشائیے میں اگلے دن آپ آئیں ٹھوڑی وڑی پہ ہاتھ لگا کے پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تو اب رحمدی صاحب جائیں کیونکہ انہوں نے فیصلہ دیا تھا وہاں ہوئے تھے افتخار چودی صاحب ان کو لیٹ کر رہے تھے نا اس بینچ کا حصہ تھے تیرہ رکمی اور سچی بات ہے بڑے ایک بڑے آلی دماغ جج ہیں تو انہوں نے کہا ہوگا سپریم کورٹ میں ایک سال اور کام کر لیں ان سے استفادہ کر لیں لیکن وہ جو اصل ایک معاملہ ہے نا جسٹس نصیم حسن شاہ جاتے نا وہ بھی ایڈ ہاک جج تھے سپریم کورٹ کے جب بھٹو کا مقدمہ عزور فقائی بھٹو کا مقدمہ وہاں آیا تو اب مجھے میں یہ سمجھنے سے کاثر ہوں اس وقت ہونا چاہیے تھا کہ ایڈ ہاک جج جو ہے ان کو بینچ پہ نہ بٹھایا جائے یہ اتراز کرنا چاہیے تھا بھٹو صاحب کے وقالہ کو اچھا نہیں کیا انہوں نے انہوں نے اتراز نہیں کیا اور وگرنا نصیم حسن شاہ جو ہیں ایڈ ہاک جج کے طور پر ان کو نہیں بٹھانا چاہیے تھا اور پھر انہی کے ووٹ سے وہ فانسی لگ گئے جی ہاں چار تین تین اگر وہ تین تین ہوتے نا ان کے بغیر ان کا اگر ووٹ جیسے سنوارو لگ کو نہ ملتا تو وہ ٹھو صاحب بری ہو جاتے ہیں ایڈ ہاک جج جو ہے وہ فانسی کر سبب بن گیا اور بعد میں پھر وہ کچھ انٹرویو بھی دیتے رہے اور اس سے بری بھی بریت کازہار بھی کرتے رہے تو مقدمہ جو ہے اس میں جھول بھی آیا ان کی وجہ سے تو نصیم حسن شاہ صاحب جو ہیں وہ ایڈ ہاک جج کے طور پر انہوں نے مقدمہ سنا اور یہ بڑی دلچسپ بات اور بتاؤں کہ جب مولوی مشتاق حسین جتے چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ کے اور وہ مقدمہ سنو رہتے ہیں الیکشن کرانے ایر مارشل ارسکر خان کا کہ الیکشن جلد تاریخ دی جائے الیکشن کی جنرل زیاو لکھ نے جو ملتوی کر دیئے تھے اور انہوں نے اس کی سماعت مکمل کر لی اور فیصلہ نہیں سنایا محفوظ کر لیا اب مارشل اللہ کو تو یہ پسند نہیں آیا اب مولی سے اور وہاں ویکنسی بھی کوئی نہیں تھی سپریم کورٹ میں تو رات و رات ان کو ایڈ ہاک جج مقرر کر دیا گیا سپریم کورٹ کا اور وہ بینچ ٹوٹ گیا اور وہ فیصلہ نہ سنایا جا سکا ایر مارشل ارسکر خان کی درخواست ہوا میں محلق ہو گئی اور مولوی صاحب ایڈ ہاک جج ہی رہے سپریم کورٹ کے وہ وہاں ان کو مستقل نہیں کیا گیا اور جب پھر پیسیو آیا جنرل زیاو لکھ کا اس میں انہوں نے مولوی مشتاق سے حلف لینے سے انکار کر دیا ان سے حلف نہیں لیں گے ہم یہ اس کہانی کا انجام ہے ہم یہ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے چلے تھے چیف الیکشن کمیشنر بھی تھے مولوی صاحب چیف جسٹس بھی تھے بالکل اور اس وقت جناب جنرل زیاو لکھ جو تھے چیف مارکہ اللہ ایڈمنسٹریٹر تھے ہم اور اس کے بعد یہ ہوا انجام یہ ہوا میں کیا کہنا چاہیے کہ وہ دیکھی ہیں بعد عشق کے اکثر تباہی ہیں یہ تجربے کی بات ہے ہوتی ہے کم غلط تو مولوی صاحب ایڈا ہاک جیج مقرر ہو گئے اور مارکہ اللہ نے کہا ہم تو ان سے حلف بھی نہیں لیتے وہ پیچارے گھر چلے گئے اور جسٹس ان وارالحق نے کہا کہ بھئی ان سے حلف لیجیے انہوں نے کہا میں بھی نہیں لیتا حلف انہوں نے کہا نہ لیں وہ بھی گھر چلے گا انہوں نے بھی حلف نہیں اٹھایا انہوں نے تو حلف نہیں اٹھایا لیکن ان سے حلف نہیں لیا تو برحال ایک ایڈ ہاک جج جو ہے ویسے اب ہمارا جو نظام ہے اور جو ہماری جو ہماری جو صورتحال بن گئی ہے اس میں تو اس بدت سے میرا خیال ہے کہ گریز کرنا ہی بہتر ہے ٹھیک ایسا چار ایسے بھی تھے جو بعد میں چیف جسٹس بھی بنے اچھا سر مستقل ہو کے بنے نا جی 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 کئی تو ایسے ہوتا ہے چلے گا ایک سال کے لیے پھر واپس آ جاتا ہے سپریم کورٹ اچھا سر اب یہ قومی اسمبلی میں جو مخصوص نشستیں ہیں اس پر حلف لینے والے میمبران جنہوں نے حلف لے لیا تھا اور معتل تھے انہوں نے جی وہ نظر سانی کے لیے ذاتی طور پر سپریم کورٹ میں درخواست دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ علیہ دہ علیہ دہ دہ وہ جائیں گے حالکہ یہ کہا جا رہا ہے سیاسی جماعتیں پیچھیں اس کے کچھ کر لیں اچھا وہ درخواستیں دے دیں نہ دے دیں اگر سپریم کورٹ اپنے حکم کو معتل کر دے گی یا سٹیے دے دے گی possible ہے یہ نظر سانی کے درخواست سننے کے لیے تو پھر تو معاملہ ایسے چلے گا جنکہ تم اور اگر انہیں کہا ہم سٹیے نہیں دیتے تو پھر تو پھر معاملہ تو ماننا پڑے گا ابھی جو باتیں ہو رہی نا ہم بات نہیں ہم تو فیصلہ نہیں مانیں گے کس کی کس کی مجال ہے کہ فیصلہ نہ مانیں گے ہاں جی آپ اور یہ آپ کا وہ جملہ جو ہے کہ کس کی جرت ہے کیسے کہ کوئی نہ مانے سپریم کورٹ کا فیصلہ لیکن سر ریاست پاکستان اپنے دستور پر کھڑی ہے اور دستور سپریم کورٹ کو اختیار دیتا ہے آخری فیصلہ کرنے کا اگر جتھے فیصلہ کریں گے پھر پھر تو ایک ایک پارٹی کا اپنا اپنا سپریم کورٹ ہوگا پھر یہ آپس میں ریاست جو ہے اس کو یہ گرہ دیں گے زمین بوس کر دیں گے یہ تماشا ہے کوئی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں سر آج ویسے صبح ہونا تھا جلاس لیکن وہ بار دیر سے ہوا تو وہاں سے جو خبر آئی ابھی تک وہ یہی کہ اور یہ کہا گیا کہ الیکشن کمیشن فیصلے کے خلاف نظر سانی کا حق رکھتا ہے بلکہ ٹھیک ہے الیکشن کمیشن کو بھی یہ اختیار حاصل ہے وہ نظر سانی کی درخواست لے کے جائے حکم امتنائی مانے فیصلہ موتل کر دیجئے موتل نہ ہوگا تو واپس آکے کان لپیٹ کے اس پر عمل کریں راجہ صاحب جو ہیں نہ اپنی عزت خراب کریں نہ دوسروں کی خراب کریں میرا نہیں خیال ہے راجہ سکندر صاحب یا ان کے جو رفقہ ہیں وہ اس طرح کا اس طرح کا موقف اختیار کر سکتے ہیں کہ ہم کیا سے نہیں مانتے ریاست پاکستان زمین بہت ہو جائے گی میرے موں میں خاک جس طرح ہم نے یہ کیا کہ جتھوں کے دریئے فیصلے ہوں گے اور یہ جناب بیٹھے ہوئے سبائی حکومتیں اور واقعی حکومتیں اور ان کے جو وزیر ہیں یہ فیصلے کریں گے سر وہ وہ الیکشن کمیشن بھی تو آئینی ادارہ ہے ابھی تو آئینی ادارہ سپریم کورٹ کو اوپر ہے سپریم کورٹ فائنل ادارہ ہے انصاف دینے کا چلیں دیکھتے ہیں اچھا سر اب وہ دیکھتے کیا ہے دیکھنا پڑے گا لے تو لال سے تو کام فلال لے رہے لے تو لال سے جو بھی کام لے لے اور یہ قیامت کا برپا ہو جائے گی چند نشستے ان کو مل جائیں گی آپ کو اس میں کامت کا برپا ہو جائے گی پاکستان کو ہم نے تاراج کیا ہے اس خودسری کے ساتھ یہ اس خودسری جو ہے جب جب لوگ اپنے آپ کو اشخاص افراد اپنے آپ کو ریاست سے بڑا سمجھتے ہیں پھر وہ ریاستے ریاستے چھوٹی ہو جاتی ہیں ماضی سے لے کیا اچھا سر پی ٹی آئی پر جو ہے پھر تو پھر طالبان کبزہ کر لے کہیں آ کے کہیں ہم تو ہماری حکومت قائم ہو گئی ہم نہیں مانتے جہاں جتھے ہیں بھئی جہاں کوئی بیٹھ جائے بیٹھ جائے پھر تو بنا دیں جائے افرادستان میں واللورٹ سے پاکستان میں بھی بنا دیں آجا سر اب جو لہجہ ہے نا وہ ذرا تھوڑا تلخ ہوتا جا رہا ہے عمر عیوب صاحب جو ہیں وہ آج وہ بھی اور بیریسٹر گوھر صاحب بھی پی ٹی آئی پر پابندی کے حوالے سے وہ سنیں سر ذرا سن لیں پریشانی ان کو کیا ہے یہاں کو کون سی پابندی لگ رہی ہے وہ حکومت جو جائے الٹے پروں بات کر رہی ہے یہ ریفرنس دائر ہونا ہے فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے اب حکومت کی بھی مت ماری گئی دیکھیں نا جس سپریم کورٹ کا مخصوص نشستوں کا فیصلہ جو ہے وہ ان کو حضب نہیں ہو رہا اس سپریم کورٹ کے پاس جائیں گے پی آندی لگا دیجئے پی ٹی آئی پر اور وہ سپریم کورٹ بیٹھی ہوئی ہے مہر لے کے فوراں مہر لگا دی ایسا نہیں ہوگا آج سر کیا فرمایا ہے جو پیرسٹر گوھر صاحب شبلی فراز صاحب عمر عیوب صاحب دکھائیے جی جی سر آپ مطمئن ہیں وہ پریشان ہیں بہت زیادہ گوھر صاحب گھبرائیں نہیں ابھی بڑا لمبا ہے حنود دلی دورست بڑی لمبی کہانی ہے اور اس طرح اور پھر اگر یہ کہتے ہیں ستر فیصد لوگوں کے ہم ترجمان ہے تو تیس فیصد اچھا رومان لیے فرد کریں اگرچہ واقعہ نہیں ہے لیکن تیس فیصد تو اور موجود ہے نا بلکل ان کو باہر نکال دیں گے ملک سے جمہوریت تو یہ نہیں کہتی جمہوریت تو کہتی نا بیٹھو ایک دوسرے کے ساتھ بلکل اور معاملہ تیک کرلو یار اب خان صاحب کے پاس بھی جائیں کوئی ہمیں بھی کوئی ایکسس دے ملنے کی اجازت دے تو ہم بھی ان کو جا کے عرض کریں اچھا بھائی اور یہ جو گوھر صاحب ہیں اور عیوب صاحب ہیں یہ بھائی آپ نے رہنا ہے اس ملک میں ہم نے بھی رہنا ہے سب نے رہنا ہے اور آپ کے مخالفوں نے بھی رہنا ہے تو پس ٹھیک ہے جیسے کرکٹ کھیلتے ہیں ویسے سیاست کھیلیں خان صاحب تو کہتے تھے بھائی ہم تو آخری گیند تک لڑیں گے وہ تو یہ کہتے تھے لڑیں بالکل لڑیں لڑنا چاہیے جان لڑانی چاہیے لیکن بس کھیل کے عذاب کے اندر قواعد کے اندر یہ اتنی نہیں نا کہ آپ کے اٹھا کے بال جو ہے آپ امپائر کے سر پہ مار دیں یہاں کھلاری کے سر پہ مار دیں یہ تو کرکٹ نہیں ہے نا آپ نے شامی صاحب جی ایک تجویز دی کہ جی وہ جرگہ ایک بنایا جائے اور جرگہ لے کے جائیں تو اس پر آپ کو لگتا ہے کوئی سوچ بھی سکتا ہے کوئی عمل کرنے کا کہ اس میں سٹیپ لیا جائے جہاں جہاں ہماری شنوائی ہے میں تو ان سے افس کر رہا ہوں ہمیں اکسس دو ہمیں خان صاحب سے ملنے دو اس کے بعد پھر زہدداری صاحب کے بھی جائیں گے ابھی تو ان کے اپنے لوگوں کو نہیں ملنے دے ابھی تو ان کو نہ ملنے دیں ہم تو اپنی بات کر رہے ہیں نا ان تو ملتے ملتے کیوں نہیں آج بھی مل کے آئے ہیں اور مل کے آتے ہیں اور پھر دھاڑتے ہیں دھاڑتے ہیں اس میں کیا معاملہ ہے چلیں سر اچھا یار ہمارے ایک بہت سینئر استاد اور ساتھی جو ہیں ڈاکٹر زکریہ ساجت ان کا انتقال ہو گیا کراچی یونیورسٹی کے جو شعبہ ابلاغیات کے سربراہ رہے وہ نوائی وقت میں تھے ایک دمانے میں اپنی زندگی کا آغاز کی اخبار نویس کے طور پر پھر انہوں نے استاد ہو گئے اور چھینویں برس کی عمر میں انہوں نے انتقال کیا اور سینڈی یونیورسٹی نے ان کو ایک یادگاری شیل بھی پیش کی تھی اور ازاز بھی پیش اور ان کے اپنے کانفرنس روم کا نام بھی ان کے نام پہ رکھا تھا سہیکڑوں شاگرد ہیں ان کے بلکہ سہیکڑوں سے بھی تعداد بڑھ جائے گی اور جنہوں نے ان سے فیض حاصل کیا ہے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں اور ایک اللہ تعالیٰ کی مفرد کرے بیمار بھی تھے بیمار تھے چھینویں سال کی عمر تھی اور بسر سے لگے ہوئے تھے لیکن بارہ ایک زندہ تھے اور برکت تھی ان کی تو ان کے شاگرد ان کو یاد کریں گے ہمارا سو شعبہ صحافت جو ہے وہ ان کو یاد کرتا رہے گا اور ان کے لئے دعا کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے ان کے درجات بلند کریں اور ایک بات یہ ہے کہ ہمارے بہت ہی نامور آہ نامور آرٹس تھے مصور اسلم کمال تھا جس طرح عبد الرحمان چکتائی صاحب نے کلام غالب کیا نا انہیں مصور کیا نا اسی طرح انہوں نے کلام اقبال کو مصور کیا اور بڑا کارنامہ ان کا دنیا جہان میں ان کی نمیشہ لگیں بڑے اچھے شاعر بھی تھے اور افثانہ نگار بھی تھے لیکن تو مصور تو اپنا بس اقبال کے ساتھ جڑے ہوئے تھے ہم انہیں مصور اقبال کہتے تھے کمال کے مصور کمال کے مصور اور وہ رخصت ہو گئے یہ علامہ اقبال ٹاؤن میں ایک دس مرلے کے مکان میں ان کی رائش تھی اب یہ ہے کہ ان کے جو گھر کو جانے والی سڑک ہے مطالبہ ہے ہمارے اہل دانش کا بھی اہل ثقافت کا بھی ان کے بچوں کا بھی ان کا جو کارپوریشن جو ہے وہ گلی اور سٹریٹ جو ہے جو سڑک جو ہے ان کے نام سے منصوب کر دیں اصلا کمال روڈ اتنا حق تو ان کا ہے نا جنہوں نے پوری زندگی جو ہے اقبال کے کلام کی اشاعت میں اور تبلیغ میں اس کا درس بھی دیتے تھے کلام اقبال کا اقبال اکیڈمیر اس میں وقف کر دی اور قرآن کی آیات لکھیں یعنی صادقان صادقان کا تو اپنا چرچہ ہے نا بلکل ان کا اپنا سلوک تھا یہ خط کمال کہتے ہیں اس میں قرآن خطاتی بھی کی قرآن کی کیلیگرافی کی اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے وہ بھی کچھ عرصہ پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے ان کی بیٹی بڑی پیاری بیٹی ہیں وہ کہتی ہیں وہ بیچاری درخواست کر رہی ہیں کہ بھئی اور ہم سارے ان کے دوست احباب جتنے ہیں پاکستان کا درز رکھنے والے ہیں اقبال شناس جتنے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں اسلام کمال کو تسلیم کیا جائے ان کی خدمات کو تسلیم کیا جائے ایک سڑک جو ہے ان کے دھر والی ان کے نام سے منصوب کر دی جائے سر دیکھ لیتے ہیں ہوفپولی اس پر عمل ہو اچھا سر ایک تو یہ کہ غزہ پر بھی ہم نے ڈسکس کرنا تھا لیکن سنم جعوید صاحبہ غزہ سنم جعوید صاحبہ تو رہا ہو گئی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی مہربانی سے گیارنٹی دی ہے سر ان کے لیکن وکیل نے گل حسن صاحب نے کہا جسٹس صاحب نے میں نے تو ان کی ٹویٹ دیکھی ہیں جو کچھ انہوں نے اتنی زبان کرتی نامناسب زبان استعمال کرتی ہے یہ تو اجازت نہیں دی جا سکتی اب انہوں نے کہا میں زبان اچھی زبان استعمال کروں گی ان کے وکیل ہیں میاں علی اشفاق انہوں نے گیارنٹی دی ہے آپ سنم جعوید صاحبہ آپ ہماری بچی ہیں ہماری بہن ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے آپ اپنے الفاظ جو ہیں ان کو ان کو غور کر کے استعمال کریں اپنے موقع پر قائم رہیں اپنے نقطہ نظر کا اظہار کریں لیکن دلوں پر دلوں پر تیر نہ چلائیں ایسا نہ کریں برحال تحضیب کے دائرے میں جو باقی خواتین ہیں اللہ ان کی بھی مشکلات آسان کر دے جو پی ٹی آئی کی ہیں اور وہ بھی رہا ہو جائیں اپنے گھروں کو آئیں ہمیں بھی چین نصیب ہو ان کو بھی سکون ہو ہمارے دوست محمود الرشید صاحب ہیں وہ بھی گرفتار ہیں گرفتار بلا تو بہت سارے لوگ ہیں ہمارے نظر ہیں وہ گھر سے بھاگے ہوئے ہیں اور میاں اسلام اقبال ہیں حلف نہیں اٹھا سکے ابھی تک سارے آئیں آرام سے بیٹھیں مقدمے فیصلے کریں ان کے یار مقدموں کے ان کو اپنا کام کرنے دیں ہماری یہ عرضو ہے سر ایک چھوڑی سی بریک لے لیتے ہیں پھر بریک سے واپس آتے ہیں تو ہم غزہ پر بات کرتے ہیں سر ایک تو اخوائم ہوتے تھے کی رپورٹ غزہ سے متعلق جی سارا ہے انہوں نے فلسطینی حکومت نے بھی ایک رپورٹ جاری کی ہے دو سو ستاسی دن ہو گئے ہیں دو ستاسی دن سات اکتوبر سے لے کے اب تک ٹھیک ہے نا اور یہ جناب وہاں نسل کشی جاری ہے آپ دیکھیں اٹھالیس ہزار سات سو چورانوے شہید ہو چکے ہیں ان میں دس ہزار جو ہیں مسنگ ہیں اٹھتیس ہزار سات سو چورانوے وہ شہید ہیں جو ہسپتالوں میں پہنچے سولہ ہزار اکسو پہتر بچے جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں چوتیس جو ہیں بھوک سے مر گئے ہیں دس ہزار سات سو اٹھانوے عورتیں شہید ہوئی ہیں پانچ سو میڈیکل سٹاف پانچ سو افراد اس کے شہید ہوئے ہیں اور سیونٹی نائن سیول ڈیفنس کے کارکن شہید ہوئے ہیں اور ایک سو ساٹھ اخبار نویس لکمہ اجل بن گئے ہیں اور سات قبریں اجتماعی قبریں دریافت ہوئی ہیں ہسپتالوں میں سے اجتماعی قبریں دریافت ہوئی ہیں اور آپ یہ دیکھئے پانچ سو بیس شہید جو ہیں سات اجتماعی قبروں سے بھرامد ہوئے ہیں تو اور انانوے ہزار تین سو چونسٹھ یہ زخمی ہے اور پوری دنیا تماشائی بنی ہوئی ہے اور یہاں ہمارے فیضاباد میں دھرنا دیا بیٹھے ہیں وہ سات رزوی جو ہیں نوجوان وہ وہ چیخ رہے ہیں پکار رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم نے بھائیوں کی مدد کریں غزہ کے لوگوں کی ان کو امداد بھیجیں اور نتن جہو کے دہشت گرد قرار دیں اور ان کے ساتھ کڑے اور وہاں لوگ بھی بیٹھے ہیں گرمی میں وہ ہزاروں لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور بارش ہو رہے ہیں تابی بیٹھے ہوئے ہیں تو بھائی وہ جو بات کہہ رہے ہیں بات تو درد محسوس کرے نا اپنے بھائیوں کا حکومت ان سے بات چیت کرے تاکہ ان کی بات سنیں اور ان کو اس کام پہ لگائیں غزہ کے لوگوں کے لیے وہ کٹھا کریں ڈونیشنز کٹھے کریں ان کی مطالبات مستی ہیں امداد وہاں بھیجی جائے ان کو کون سے ایسا مشکل ہے جو نہیں مانا جا سکتا کوئی مشکل نہیں ہے ان کی بھی مشکل آسان کریں اسرائیلی پروڈکس کا بوائی کارٹ کہا رہے ہیں اور شہری جو ہیں ان کی بھی مشکل آسان کریں جن کو عام دورفت مشکل ہو رہی ہے اسلام آباد اور راولپنڈی کے درمیان تو جو غزہ جو ہے غزہ ہم سب کو غزہ کوت کی تعمیر بھی کرنی ہے اس کے دانت بھی کھٹے کرنے اسرائیل کے اور اس کے ساتھ جڑنا بھی ہے تو وہ نوجوان ہیں سعید رزوی جو ہیں اب وہ کہتے ہیں ساری مذہبی جماعتیں ان کے ساتھ ہیں اس معاملے میں حافظ نعیم الرحمان صاحب بھی بہت دھرنے دیتے گئے مارچ کر چکے اب یہ نوجوان جو ہیں اب ان کی طرف توجہ دیں ان کی بات سن لے چلے ٹھیک ہے پروگرام کا وقت ہم ہوتا ناظرین اپنے خیال رکھئے اللہ حافظ